موسیقی 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 ختم کر کے ہم ایک آزاد ہندوستان ایک ڈیموکریٹک سیکلور ہندوستان کا حصہ بنیں گے مگر اس کے بعد جبکہ پورے ملک میں ڈیموکریسی ہوئی ہمارے یہاں ایسے کچھ واقعات ہو گئے انڈیموکریٹک طریقے سے جیسے شیخ صاحب کو ڈیسمیس کیا گیا اس کے بعد کئی ایسی چیزیں کی گئی کہ لوگوں کا الیکشن سے یہاں بلکل بروسہ اٹھ گیا کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوگے اس میں جو ایک ہوتا تھا جس کے لوگوں کا بروسہ نہیں تھا جمہو کشمیر کے پورا مکھے منطری عمر عبداللہ شاید ابھی بھی تین سال پہلے یہ حالات میں سپنے لے رہے ہیں دھارہ تین سو سپ تر ٹوٹ چکی ہے اور جس پرکار سے ہم باہر جا کر کے کسی بھی سٹیٹ میں چلے جائے وہاں رہنے کے بعد ہمارے بھی ووٹ کا ہم اپیوک کر سکتے ہیں اسی پرکار سے دھارہ تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد جو آج آہ چیف اے لیکشن افسر نے کہا ہے تو اس کے معنی یہی ہیں کہ جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں ووٹ کیوں نہیں ڈالیں گے آپ نے تو ستر سال گورکہ سماج کو بالمکی ساماج کو اور آہ ویسٹ پاکستان رفیوجز کو اس ادھکار سے ونچت رکھا اب یہاں کوئی نہ تو کوئی سپیشل سٹیٹس ہے جو لوگوں کو ان کے حقوں سے دور کرتا ہے اس لیے آہ الیکشن کمیشن کا جو آہ کہنا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور جو لوگ جمہو کشمیر میں رہ رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو ان کو ادھکار ملنا چاہیے یہ سبھاوک بات ہے اس پر کوئی اے ٹپنی کرنا ہاں مجھے لگتا ہے کوئی ویرتھ ہے اور اسی مددے پر آ چرچہ کریں گے تین مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اشونی شاہی بی جے پی سے گریراج گرگ کانگریس سے نیراج رائے راجنیتک وشلیشک آپ تینوں کا سواگت این بی نیوز پر سب سے پہلے اشونی جی دھیرے دھیرے کر کے بدلتے جا رہے ہیں آپ آج محبوع مفتی نے ہے آپ کے اس فیصلے پر کڑیا پتی جتائی اٹل بیہاری بات سپی سرکار کی تاریف کی اور آپ کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا اور یہ بھی کہا کہ آپ پورے راشتر کو بی جے پی راشتر بنانا چاہتے ہیں ہندو راشتر بھی نہیں بنانا چاہتے ہیں یہ بھی کڑا سوال کڑا اعتراج دراصل آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جس سے سبھی راجنیتک دل خوش محبوبہ مفتی نے جمہو کشمیر کا جو تین سو ستر کے نام پر جو ڈھر بینامہ کرایا تھا اپنے آندان اور اپنے وہاں کے دلو کے نام پر وہ اب ٹوٹتا ہوا دھرہ سائی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ان لوگوں کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ دھرہ تین سو ستر اب ہٹ چکی ہے اب وہاں ڈھنڈا جو ہے تیرنگا ہو گیا جو محبوبہ مفتی نعرہ دیتی تھی یہاں پر تیرنگا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے ملے گا وہاں آنند تناغ میں بھی تیرنگے کی آترا نکلتی ہے کٹوہ میں بھی نکلتی ہے لاج چوک پر تو جھنڈا پھر آیا ہی جاتا ہے ریلیاں نکلتی ہیں رجوری میں بھی ہوتا ہے ہر جگہ یہاں پر ہم سوچ نہیں سکتے تھے آج درد ان کو یہ ہو گیا چھتر لاکھ وٹر ہے ابھی جمہو کشمیر میں جبکہ 18 سال سے اوپر وہاں پر 98 لاکھ لوگ تو کیوں نہیں ان کا نام وٹر لسٹ میں آئے گا اور اگر وہاں پر ایک اتر پردیس بیہار بنگال گجرات بہارات کی طرح جمہو کشمیر بھی ایک ہمارا پردیس ہے بھارت کا ابھی نانگ ہے تو یہ بیرود کرنے والے لوگ تو روئیں گے ہی آج یہ بلاب کریں گے ہی کریں گے کیونکہ وہاں پر بھارتی جنتا پارٹی نے ایک بہتر سمبیدھانی بیوستہ لاغو کی ہے جس دن وہ تیرنگا اٹھانے کی تھمکی کی بات کر رہی تھی لہو کی بات کر رہی تھی وہ دن سمبیدھان کی ہتیاں نہیں ہو رہی تھی آج وہ سمبیدھان کی ہتیاں کی بات کر رہی ہے محقوبہ مکتی آج بھارتی جنتا پارٹی کیوں بنائے گی بھائی آپ اپنے لوگوں کو وہاں کریے آپ اوٹر لسٹ میں 18 سال سے اوپر لوگوں کا نام جلوائیے جو وہاں رہتے ہیں جبکہ ایک شرط جوڑی گئی ہے ترسول جی کی باہر کا بیکت جہاں پر جیسے میں اتر پردیس کا ہوں وہاں پر نوکری کر رہا ہوں تو اتر پردیس سے میں نے اپنا نام کٹوا دیا ہو تو وہاں پر ہم کو مل سکتا ہے جی تو اس میں کیا برائی ہے نہیں نہیں برائی لوگ بیروض کر رہے ہیں برائی جو ابھی تک اچھت راجتہ وہ ختم ہو جائے برائی کچھ بھی نہیں ہے یہ تو آپ ہی کا دیا ہوا جھک میں انہیں تو وہ رہ رہے کے بار بار انہیں کچھوٹتا ہے اور درد بھی دیتا ہے اور جب آپ اس جھکم کو ہم ناسور بنا کر کٹوا کر پھیکنا پڑے گا یہ لوگ ختم ہستی تو مٹ جائے گا ان لوگوں کا جو رات چلاتے تھے ہندوستان کا کھاتے تھے اور پاکستان کے نام پر فنڈنگ وہاں سے لے کر گانا گاتے تھے یہ لوگ اب وہ نہیں چلے گا ان کے سبدوں میں جمہوریت ہے نا وہ جمہوریت قائم نہیں وہ بیہار میں جے پی نڈڈا نے یہ بھی کہا نا آپ کی راشتی دیکھنے کی چھتریہ پارٹیاں تو ختم ہو جائیں گی ایک دن انت میں بی جے پی رہ جائے گی بہت ساری چیزیں جوڑ کے دکھ رہا ہے بالکل گریراج جی یہ جو ووٹر کو جوڑنے کا فیصلہ ہے یہ تو صحیح ہے اس میں کیا اعتراج ہونا چاہیے کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہندوستان کا راج ووٹر دونوں الگ الگ استطیقوں میں ہونی چاہیے ہیں تو ایک ہی جیسے استطیقوں میں ہونی چاہیے اس راج جیسے نام کٹ گیا تو اس میں جڑ جائے جہاں رہ رہا ہے اس میں کیا پتی ہونی چاہیے کچھ دیکھتا ہے کیا اس پیچھے کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ بو آ رہی ہو یا کچھ اس کے پیچھے کوئی اور گہرا کوئی سندیش ہو منشاہ ہو بی جے پی کی دیکھئے اس کے اندر سب سے بڑی منشاہ تو بی جے پی کی جو ہے وہ سبتہ کی بھوک ہے کیونکہ 65 سال تک ان کو سبتہ نہیں ملی یہ وہ جو بھوک بڑتی گئی ہے وہ بھوک اب کہہ ہے ان کی چرم سیما پہ آ چکی ہے یہ ینگین پرکارن پوری بھارت میں بی جے پی کا راج اسٹاپک کرنا چاہتے ہیں جن پرانتوں میں ان کو بھوکت نہیں ملا جنتہ نے ان کو نکار دیا ان پرانتوں میں یہ خرید پھروت کر کے اور سرائیڈن کر کے اور سبتہ انہوں نے کابیج کر لی جبکہ جنتہ کا مینڈیٹ نہیں تھا ان کے ساتھ آج جمہو کشمیر میں جو یہ کرنے جا رہا ہے نشتیت روح سے ایک اسٹیٹ میں مداتا کا نام کٹتا ہے وہ جہاں اسٹائی روح سے مائیگریٹ ہوگا وہ وہ بھوٹ بڑھا سکتا ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے لیکن آپ دیکھئے آٹھ سال پہلے جس کشمیری پندیتوں کے نام پہ پورے دیش کے اندر انہوں نے ستہ حاصل کی آٹھ سال سے ستہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کشمیری پندیتوں کے واپس پنرواز کی آج تک کوئی یوزنہ نہیں بنی ایک کشمیری پندیت کو انہوں نے پنرواز نہیں کیا اُلٹا وہاں روز جو ہے کشمیری پندیتوں کی ہتھیا ہو رہی ہے ستہ ہی نہیں کیا اب وہاں کو لوگتنتری بیوستان چلی سرکار نہیں ہے گیندر شاشد ہے راشپتی شاشن ہے گوڑ لیکن اس کے باوجود وہاں آئے جن ہتھیا ہو رہی ہے روز وہاں کشمیری پندیت پردیشن کر رہے ہیں لیکن ان کو جرا سی کان میں جون نہیں رہ گئی ہے مہودی جی کے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے بھارتی جنتہ پارٹی کی بنے گی تو ہم کشمیری پندیتوں کو پنرواز ماں کریں گے اب یہ ستہ پر کابید ہونے کے لیے ایک نیا راستہ نکال کے لائے ہیں کہ ایک اسٹیٹ میں جو بھار کا جو بیکتی ہے وہ جا کے وہاں مددان کر سکتا ہے جب وہ وہاں اس کا ہی روپ سے نیوازی نہیں ہے آپ اس کو مددان کرنے کا اجگار دے رہے تو باکی پرانتوں میں بھی دیں آپ کہیں کہ باکی پرانتوں میں تو جو نیرواشن آئے ہو گئے وہ پابندی لگاتا ہے کہ ساپ راشنگاڑ بھی ہونا چاہیے آپ کا اسٹائی روز سے نیواز بھی ہونا چاہیے آپ کے بھول دستاویز آپ پیش کرو اس کے بعد مدداتا سوچی میں نام جڑے گا اور جمو کشمیر میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساپ جو باہر لوگ گئے ہوئے ہیں وہ خالی بوڑ دینے کے لیے ہمارے پاس آ جائے ستہ میں ہمیں کابیش کر کے پھر چاہیے واپس کر جائے لیکن ستہ میں ہمیں کابیش کر دے ہم ان کے پنرواز کی ویوستہ نہیں کرے گے وہ جو جملہ کیا تھا 2014 میں کشمیری پندیتوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ جو کیا تھا وہ دھوکے کا جواب نہیں دے گے اور ہمیں وہ خالی بوڑ جانے گے اور جمو کشمیر کے اندر ہم کابیش ہو جائیں ایک فلم کی ایک فلم بھی خوب دکھائی انہوں نے لیکن اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا جو انہوں نے جو فلم دکھائی تھی جو فریمین اور ٹکٹ باٹے تھے کشمیر پائل کے آپ دربا کے دیکھئے کہ باہر کے جنتہ پارٹی دیش کے راشتے دھوچ کو تو پیسوں سے باٹ رہی ہے ان کے پردیس کاریلوں میں کاؤنٹر لکھے اور پیسے سے ترنگا بیچا جا رہا ہے اور وہاں کشمیری جو کھائی تھی جو فلم تھی اس کے انہوں نے بل کے اندر ٹکٹ تو آپ ایک جگہ کہیں بیجے پی کاریلے میں جا کے آپ کو بھی ادھاران پرستط کرنا چاہیے تھا سارے ترنگے لے لینے چاہیے تھے کہ ہم نہیں بکنے دیں گے ترنگے کو بیجے پی بیچے گی تو آپ کو بھی کرنا چاہیے تھا یہ تو ان کے کرم ہے جو جنتہ دیکھ رہی ہے ہمارے ہمارے کھڑنے سے کھڑنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ یہ گریلہ جی یہ کیسے ہو رہا ہے کرم ان کے لیکن پھل آپ کو بھوگنا پڑ رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے دیکھیں کوئی پھل نہیں بھوگنا پڑ رہا ہے یہ سمیہ ہے جرمن میں بھی ایسا ہی ہوا تھا جی اس لئے کہا ہے کہ یہ ایک سمیہ کے اوپر یہ جو انہوں نے جو ہندو واد کا اور جو ہندووں کو من میں بہت بڑی غلطے میں جو پیدا کر دی ان کو راس آ گیا کہ آج دیش کے ہندووں کو مسلمانوں سے لڑا کے پاکستان ہندوستان کر کے ہم ستہ میں قابل رہیں دیش کے وکاس سے کوئی مطلب نہیں ہے روجگاہ سے مطلب نہیں ہے کسان سے مطلب نہیں ہے مہنگای سے مطلب نہیں ہے آنکھ واد سے مطلب نہیں ہے سالے گھن سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو صرف اور صرف مطلب ہے شاشن سے کہ ستہ میں ہم کیسے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے دس لاکھ کروڑ کے ہی اپنے اجوپتی میتروں کے کرجے تو وہاں پٹے ہیں لیکن مہنگای کم کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے گیس کا سلنڈر تین سو ستہ روپے کا مہنگا لگتا تھا آج یارہ سو روپے کا مہنگا نہیں لگ رہا ان کو ٹھیک ہے کرنے کی کوشش انہوں نے بنا لیے اور رن نیتی تیہ کر لیے اب بتائیے اور اگر کوئی ویروت کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ راشتر دروہی ہے یہ یہ راشتر کا ویروت کر رہا ہے یہ کیوں راشتر ایک راج سے دوسرے راج میں ناغریک عدکار کو سمیلت نہیں ہونا دینا چاہتے ہیں بتائیے آپ دیکھئے جو کی سوق ہو سیت راشترو وادی ہیں ان سے ہم راشترو واد کے ویمانے پر ترنہ کرنے کے لیے بیٹھا نہیں ہوں کیونکہ سچ کو آنچ نہیں ہوتی اور جس طرح سے ایک سو جھوٹے مل کر ایک سچے کو جھوٹ ساویت کرنے میں لگے رہتے ہیں وہ کر ہی دیتے ہیں تو وہ کچھ ایک سمیں کے لیے ہوتا ہے ہم لوگ مکھے مدے پہ آتے ہیں کسمیر میں وہاں پہ حدیش کمار جی ہے نرواچن ادھیکاری انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو لوگ ہیں لائے جائیں گے یا رہ رہے ہیں کس آدھار پہ ان کا بنایا جائے گا پہلے اس پر پرسنچنے اٹھتا ہے وہاں پر بولا گیا کہ مجدور ہیں جو کام کر رہے ہیں چھاتر پڑ رہے ہیں نوکری پیسا والے لوگ ہیں بیگت تین سال میں جب سے دھارہ تین سو ستر کا جو بین بجاتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے سبھی پروکتہ تو تین سو ستر سے جتنا نقصان نہیں ہوا تا اس سے کہیں زیادہ نقصان بھارتی جنتہ پارٹی کے دورہ لے جائے نیوالے جو لے جا کر وہاں پر بوٹر بنوائیں گے اس سے نقصان ہے اب اس میں ایک سنسودھن جرور کیا جا سکتا ہے کہ یا کیا نیم اس پر لاغو ہوگا کہ جو ایک بار وہاں پر بوٹر بنتا ہے وہ پانچ سال تک وہاں سے اپنے نام کو نہیں کٹوائے گا یا کسی دوسرے پردیس میں جا کر بوٹر نہیں بنے گا یا چیزیں بھارتی جنتہ پارٹی کو راست نہیں آئے گے وہاں پر نواز پرمار پتر نہیں لیا جا رہا ہے آخر کیوں بھائی کیا انے کشی بھی پردیس میں میں اپنے اتر پردیس کی ہے اگر بات کروں تو کیا میرا بنا نواز دیئے لکھ نو کا بوٹر آئی ڈی کارڈ بنوا دیں گے سونی بھائی صاحب ستہ ہی نہیں بنوا پائیں گے کیونکہ ایک جگہ سے ہم کو ہٹوانا پڑے گا بولے نگی جیے لیکن یہ میرے دھارتی رسول بھائی کیسے ہوگا کہ جو کشمیر کے اندر نیا بوٹر آئی ڈی کارڈ بنائے جائیں گے وہاں پہ رہ رہے ہیں لوگ کب سے رہ رہے ہیں یا سب سے جتل پرسنل ہے اس پر یا پھڑنا جو کھا جا رہا ہے کہ ہم نے تیم سو ستہ ہٹایا ارے بھائی ہٹائیں گے نہیں تو کیا کریں گے ہمارے سمبیدھان میں سوچی اور سوچیوں میں کتنے بار بدلاؤ آہ ہوئے ہیں اگر سب بدلاؤ ہوئی جاتے تو آپ کو ستہ میں کیوں لیا جاتا دیش کی جنتا ہے آپ کا تھوڑا دیکھنے کے لیے آپ کو ستہ میں لائے گی آپ کا جھوٹ سننے کے لیے لائے گی نہیں اور ایک سرکار کچھ نہ کچھ نیا کر کے آتی ہے لیکن اتنا مطلب دیش کے ساتھ انرگل اور چھل کرنے کا کام کرے گی کوئی سرکار یا کوئی نہیں سوچا تھا اب آئیے آپ نے ابھی کہا تھا گراجی سے بات کیا تھا یا کرکار ان کو ہی پھل کیوں مل رہا ہے یا ارث یوگ ہے جنتا کو من کی بات اور بیعاپاریوں کو دھن کی بات کام کی بات اور دھن کی بات کرتے ہیں ہمارے مودی جی اب آئیے پردھان منتری ہیں آپ اور پردھان منتری ہو کر چھلاوا کرتے ہیں کہیں سے یہ اوچیت نہیں لگتا ہے آپ کے پاس سادھن اور سنسادھن زیادہ ہے جب سے دوہزار چودہ میں آپ آئے ہیں انٹرنیٹ انلیمٹیڈ ہونا شروع ہو گیا نے تونٹھانوے روپیہ میں پانسو ایم بی ملتا تھا اس سمائے وہ بھی ایئر ٹیل بوڈا جو بھی ہوتا تھا اس میں کتنا اور اب میں تو یہاں جرورت پیدا کی ایک دن اور بھی میں نے بولا تھا نا بجار اور بجارواد تو یہاں چیز کو بنا کر جرورت پیدا کرنے کا کام کیے اور ایک طرح سے نہیں اگر دیکھا جائے تو دیش کے یواؤں کا یا مانسک چھتی بھی پہنچا رہی ہے سرکار ان کے اندر سوچنے سمجھنے اور پڑھنے ادھین کرنے کی چھمتہ کو بھی گھٹا رہی ہے پیر بھی ختم دماغ بھی ختم روزگار ختم بھائی صاحب آپ مسکرہ رہے ہیں آپ یہ بتا دیجئے اپنے گاؤں سے یا میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں آپ بھی بتا دیجئے یہ ڈیٹا بڑھا کے سرکار یواؤں کو کمجھور کر رہے ہیں یہ مانسک چھتی پہنچا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ بہت سنکین سنکین کا بھائی جواب ہے روزگار کیا ہے ان کے چونندہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیش کے اتحاس برطمان بھوت بھوش سب کے ساتھ چھے چھڑ کر کے جو جس طرح کا سرچ کر رہا ہے فیس بوک یا سوشل سائٹ پہ اس طرح کا پروائیڈ کر کے اس کا مانسک دوہن ہو رہا ہے پڑھنے کی چھمتہ کمجھور ہو گئی اس کے بعد روزگار نہیں مل رہا ہے تو ان کا بھاگ دوڑ کی بھی چھمتہ کم ہو گئی ہمیشہ آسانی کی طرف انسان پہلے بھاگتا ہے درسول بھائی اور چڑھائی کی طرف بعد میں بھاگتا ہے نیرہ جی یہ دیش کو مل رہا ہے تو سرکار یوباؤں کو مانسک چھتی پہنچا رہی ہے گمراہ کر رہی ہے آپ دونوں ہاتھ اوپر کیجئے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیجئے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیے 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 تو دکھائیے تو کئی بیڑیوں سے جھکڑے تو نہیں ہیں آپ کے ہاتھ کوئی بیڑیوں تھوڑی باندیا بھائی کیسی بات کرتے ہیں آپ نیرہ جی بھائی آروپ لگائیے لیکن کم سے کم اس کا اپنا اس کی کمبھیرتا ہونی چاہیے نہیں نہیں کوئی سمرتن آپ کس چیز کا ہے آپ روزگار مانگا جا رہا ہے تو آپ ڈاٹا فری کرتے جاؤ ڈاٹا دیتے جاؤ لڑکوں کو سب لوگ اسی میں کرتے رہے یہ وشے سے اتری اپنے سوال کر دی جواب سوال بھائی سوال بھائی دیکھے میری بات سنیرہ جی نیرہ جی میں کوئی بات ہے آپ کی سویکار کرتا ہوں لیکن اگر آپ ایسی بات کہیں گے میں گریراج جی سے پوچھ لیتا ہوں گریراج جی بھی اس کا سمرتن نہیں کریں گے کوئی بھی بدی جی بھی بھی سمرتن نہیں کرے گا جو آپ کہہ رہے ہیں بھائی اور آپ کہیں تو پوچھ لوں اسمینی جی کو روک کے بھائی صاحب اسمینی بھائی صاحب گزہ بھال ہے اسمینی بھائی صاحب پوچھیں گے میں نے بولا آپ اسے سویکار کریں یا نہ کریں لیکن جو چیزیں ہیں جمین پور اتر کر جو چیزیں دکھ رہی ہے آپ روزگار دیں گے آپ روزگار نہیں دیں گے آپ سرکار بنانے پیجور دیں گے پیٹ پر چوٹ ماریں گے اور کہیں گے کہ ڈاٹا ہم پھری دے رہے ہیں اور ڈاٹا آپ پھری دے کر اپنے گیان کو وہاں پہ 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 بھائی بھائی آپ کئی اور بیٹھے ہیں سرکول جی کئی اور بیٹھے ہیں میں کئی اور بیٹھا ہوں گرگ سرکر کئی اور بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم کو ملانے کا کام اسی ڈیٹا کا کام ہے پہلی چیز دوسری یہ دوسری میں دوں گا گیا سا پیدھ پیٹ ہے وہاں پر کتاب مانگا ان سے انہوں نے کہا کہ یہاں جب کوئی دیکھشت ہوتا ہے اسی کو کتاب دی جاتی ہے ہم لوگ نے کہا کوئی بات نہیں لیا ہے کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ اپنے ہوتل گئے وہاں پر ہم نے اسی ڈیٹا کے سہارے کتاب جو ہے گوگل پر ڈی اور ہم نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا میں آپ کے پاس آؤں گا لیکن ابھی آپ کو لے چلتے پسکر سنگھ دھامی کیا کچھ کیا رہے سنواتے موسیقی سیدھے چلیں گے مہمانوں کے پاس آشونی جی دیکھ اب ڈیٹا فری کی بات تو بلکل مجھے لگا نہیں کہ نیرد جی کا جواب کیسے ایڈویٹ کیا جائے میں گرراج جی سے بھی پوچھ لوں گا راجی گاندی لے کے آئے تھے یہ سوچنا اکرانتی دیش میں اور اس کو آپ بھی مانتے ہیں اور اس کے بعد لگاتار جیسے جیسے دیش بڑھا ویسے ویسے یہ تقنیقی بڑھتی گئی سوچنا بھی بڑھتی گئی لیکن کیا واقعی میں جو نیرد جی نے کہا ہے مجھے لگا نہیں کہ کسی بھی سندھرم میں جوڑا جا سکتا کہیں بہت بدھی جی بھی پربود بیکتی ہیں لیکن آج کیسے گاڑی اتر گئی پٹری سے سمجھ نہیں آرہا ہے نیرد جی آج گاڑی اتری ہوئی پٹری سے رہی آرہ آرہ 370 نیرد جی کو یہ پتہ ہے کہ 370 رب نہیں ہے پورے بھارت کا کرتا ہے تو سمیدان سنسطہ نے کیا ہے اور نیرد بھائی نے چلیے وہ تو ہم لوگ پٹری سے گئے گاڑی کو پٹری پڑھ لاتے ہیں نیرد بھائی نے دو تین سوال اور کیے تھے ایک اوٹر پانچ سال تک وہاں پر لکھت دیتا ہے دیکھ کوئی بھی اوٹر آج بھی نیرد بھائی پورے دیس میں کہیں بھی ہے جہاں جاتا ہے تو وہ وہاں سے لکھت نہیں دیتا ہے وہاں کا آدھار دکھاتا ہے کوئی ڈوموسائل نہیں لگتا کسی کا آدھار جہاں کا ہے اسی آدھار پر آپ کے اوٹر لسٹ میں آپ کا نام ہو جاتا ہے یا جہاں پر پیتری گاؤں میں رہتے ہیں وہاں پر پھوٹوم ریجسٹر کا نکل یا گرام سچی والے سے گرام پردھان کے دوارہ لکھ وہاں پر آپ کا ہوتا ہے گاؤ میں آدھار جب تک آدھار نہیں تھا آدھار آگیا تو آدھار سے جوڑا جاتا ہے وہاں بھی نیم لاغو کیا گیا نیرز بھائی آدھار سے آپ جوڑے جائیں گے وہاں سے آپ ہٹیں گے پاس سال میں ہٹیں کوئی گیا ہے وہاں سے چلا گیا جم کس میر سے ہٹ چلا گیا کہ نام بہار آدھار میں اگر آدھار بن آتا ہے تو آدھار میں اس کا نام ہو جائے تو یہ تو ایک دم نیا سنگت اور کانون سنگت کام کیا گیا ہے لیکن دوسری چیز جو آج جو ہے ان سب چیزوں پر ہم لوگ بات کر رہے دیکھ ایک اور بھی اس میں کچھ چیز لوگ صبح میں یہ پاہری لوگ چناؤ میں اوٹ دیتے تھے یہ وہ ہی پر صبح میں اوٹ نہیں دیتے تھے اس سمئے لوگوں کو برا نہیں لگا اور اب بیدھان صبح میں برا لگ رہا ہے کیونکہ اب انرگل پلاب کرنا جواب دینا چاہوں گا وہاں پر آپ نے کہا کہ ہتھی آئیں پڑ گئی ہیں لوگ آ نہیں رہے ہیں کثمیری پنڈیتوں کے نام پر یہ کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پر جو کام ہو رہا ہے پتھر بات جی ختم ہو چکی گرر جی گر جی پورا کر رہے جی گر جواب دے رہا ہوں میں کہیں پٹری سے نہیں ہٹ رہا ہوں تین سو ستر ہٹ نے کے بعد پتھر بات جی ختم ہے گر صاحب وہاں پر اب جو ہے ایک ہائی بری ٹیکنال آجی شروع ہو گیا ہے پہلے سیت آلیس اور چھپن اور پتا نے کیا چلتے تھے اب وہ چیز نہیں رہ گیا اب لوکل لوگوں کو باہر کے لوگ بینہ ٹریننگ کے پیسہ دے کر کام کر رہے بلکل بلکل آشین یہ آپ کو روک چاہوں گا پشکر سنگھ دھامی کچھ کہ رہے آپ سنواتے آئیے کچھ کہ رہے بلکل اپنا پردسن یہاں پر کرنا ہے ایسے اپستک میرے سبھی کھلاڑی بھائی رہن میں اپستک ہمارے پترکار مکر چھایا کار بن دو میں سب سے پہلے تو آج اس پرکیوگتا کی سبارم بہوسر پر اس پرکیوگتا کی سبارم ہونے پر آپ سبھی کو اپنی طرف سے بہت بڑھائی دیتا ہوں بہت سب کام رہی سب میں بڑھائی دینا چاہتا ہوں کہ آپ آنے والے سمجھ میں جہاں یہاں پر بہت اچھا پردسن آپ سب کے دوارہ ہوگا آپ سبھی لوگ یہاں پر اپنے دو دو ہاتھ کر بکھائیں گے اور آگے آنے والی پردیوگتاؤں میں جیسا کی ابھی الکرندر جی بتا رہی تھی کہ اس کے بعد سیدھے سیدھے راستی چیمپئن سیتنا آپ سب لوگوں کو بھاگ لینے کا اوسر ملے گا اس کے لئے میں اپنی طرف سے بہت سکرام میں دیتا ہوں اور ایک بات بہت اچھی ہے سمیں ہمارے بہت سارے کھلاری بہت سارے بچے بہت سارے کھیتروں میں کھیل کے انیگو بدھاؤں میں بہت اچھا پرویسن کر رہے ہیں اور اتما پرویسن کرنے کے ساتھ وہ ہمارے پرویس کا بھی نام روکن کر رہے ہیں اس کے لئے میں ان کو بہت ان کا سپرام ہمارے اور ان کو بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے سمجھ میں وہ اور اچھا پرویسن کریں اور میں نے دیکھا ہے کہ جبنے لوگ ان بھی ابھی راستی اسطر پر انتراج اسطر پر بڑے بڑے پدگ بھی بہت اچھا اچھا پرویسن کیا ہے وہ سارے کے سارے بہت سامانی سٹیٹیوں میں اور سامانی پریسٹیوں میں نکلے جن کے جیون میں ابھاؤ رہے ہیں انہوں نے اپنی سنکل سکتی کے آدھار پر اپنی اچھا سکتی کے آدھار پر اپنی پریسرم کے آدھار پر انہوں نے بہت اچھا مقام حاصل کیا ہے اور ان کے جیون کی کمیہ تھی جیون کی سمسی جیون کے آبھاؤ تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپنی پرتیبہ سے اپنے پردرسن سے اپنے پریسرم سے انہوں نے سوہم راستہ بنا دیا اور ایسے بچے کیول اپنے سوہم کے لئے ہی نہیں آنے والے سمہی میں سبھی آنے والے ایسے اور ایک بات اور ہے کہ کوئی بچہ کوئی بھی چھاتر کوئی بی 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 جب آگے بلتے ہیں تو ایک بات لگتا ہے کہ وہ سمیم آگے بڑھ رہے ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ میں آگے بل رہا ہوں میں آگے بل رہی ہوں لیکن ایک سمیہ کے بعد ان کے بھاونا جنتی ہے ان کے ماتا پتا ان کے گروہ جو کوز ہوتے ہیں ان کی تو بھاونا ان سے جوڑی ہوتی ہیں اس کے بعد جب وہ کھیلتے کھیلتے جب آگے جاتے ہیں تو جس گلی میں رہتے ہوں گے سیدھے چلیں گے مہمانوں کے پاس اشنی میں آؤں گا آپ کے پاس جواب ملوں گا آپ کا لیکن گری راج جی سی میرا سوال ہے گری راج جی کیا واقعی میں بی جو کرتی ہے اس کو راشتر مطلب کیا کہنا چاہ رہی تھی اس میں ایک بار اور اس پسٹ کر دی جی لیکن زیادہ لمبا مط کھیجئے کو سنچپ کشمیر میں ووٹر جڑنے سے ڈیٹا بڑھنے کا کیا لینا دینا ہے ایک بات اور اور ڈیٹا بڑھنے سے مانسک چھتی ہو جانا کہ اس کا لینا دینا ہے یہ بڑی جو آپ نے دو آروپ لگا ہیں بی جی پر یہ سمجھ دیجئے سنچپ آج جو یہ ڈیٹا کی جو میں نے بات کیا ہے سب سے زیادہ ڈیٹا کا جو بھارتی جنگ پارٹی اپنے آئیٹی سیل کے تحت کرا رہی ہے اور ایواؤں کے اندر ایک ایسا بھامک نیوز جو پھیلا کے چل رہی ہے کہ یہ خود ہی راشترو بادی ہیں دوسرے کوئی راشترو بادی تو ہے نہیں یہ سب چیزے جو ہے دھارتی جنت پارٹی ایواؤں کو دوس پرشاریت کرنے کے لئے تیار کر رہی اور ان کا ایک جو پہلے ادھین کیا جاتا تھا کتاب کہا گیا کہ دس کتاب سے بہتر کتاب کو دس بار پڑھئی ہماری مانسک کسی مجبوط ہوتی تھی اور جان کاریا بھی بڑھتی تھی بات یہ بتائیے جو لوگ وہاں پر کتنے دن سے رہ رہے ہیں یا جو لوگ وہاں پر لے جائے جائیں گے بوٹر بنانے کے لیے بھارتی جمتہ پارٹی کے کاریالے کہاں سے لے جائے جائیں گے وہ ہی پر رہ 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 جائیں گے بچے پڑ رہ سہی ہے سرکاری کرمچاری ہیں جن کو مجدور دکھایا جائے گا ان کے پاس ابھی تو کچھ ہو نا چاہیے پتہ پر مار کی وہ کتنے سال سے رہ 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 پر جواب لے لیجیے نیلج بھائی یہ دیکھئے یہ مطلب میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں یہ کترک آپ سے اپنے اکشت نہیں ہے کیونکہ آپ بہت پر بھوکت ہیں اور چیزوں کو اپنے بہت تتیاتمک رکھتے ہیں جو مجدور ہوگا وہاں پر کہا گیا ہے بگیر آدھار کے وہاں جو یو آئیڈ دوارہ دیا جاتا ہے بگیر آدھار کے کوئی بھی نیروا نیروا چنائیو کوئی بھی کسی وہاں پر نہیں دیتا ہے وہاں پر روٹر سرکار نہیں بنائے گا سب تو اس پر بھارس سرکار کو گھوشنا کر دینی چاہیے کی بوٹر آئیڈی کو آدھار سے لنک کر دیا جائے ہو رہا ہے آرے آپ کہاں پیچھے ہیں بھائی ہو رہا ہے اور اب بھی آپ نے ڈیٹا نہیں پڑھا کھ بھائی بھائی ایک منت سن لیجیے سن لیجیے سن لیجیے آپ نے بیچ میں تھوڑا سا ہم لوگ تو ایسی چیزیں نہیں کر تھا بھائی کہ رہا کہ آپ نے شاید بہت نجدی دو چار دن سے سم آچار پتر نہیں پڑھے یا ٹیلی بیزن نہیں دیکھا ہے سم آچار پتر میں بڑی پرمکت سے چھپا تھا پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگوں کے آئی آکار کو آدھار سے جوڑ دیا گیا ہے کام آپ کہا ہے ہم بھی ہم بھی ہم بھی چکا ہے یا جو کشمیر میں جو پرکریہ چل رہی ہے اس سے دیس کا فائدہ ہے آپ فائدہ ہی نہیں ہے تو بیپکش کو بولنے دیجئے آپ کہیں کو بین بجار ہے کہ 370 ہم نے ہٹایا تو بیپکش نے یہ کیا بیپکش نے وہ کیا آپ سرکار ہیں آپ سرکار ہیں تو آپ سانت ہو جائیے ہمارا جواب تو لے لیجی پرہو بیچ میں آپ اس کو ستھیات وقت ثابت کرنے کے لیے اب مد کری بہت نیرد جی بہت ناراج ہے جو آپ جو رہے ہیں جی نے جی اب دیکھیں میں ان کے دو تین جو پرمک سوال ہے اس کا جواب میں دینا چاہوں گا جو یہ کہ رہے کون لائے جائے گا بہت بڑیاں پرس رہے نیرد بھائی آپ کا کون لائے جائے گا وہ لائے جائے جو بکاس کے کاموں میں سہائک ہوگا سانتی بنائے میں بنانے میں سہائک ہوگا وہاں جو آئی آئی ایم میڈیکل کالیج ایم کھل رہے ہیں وہاں جو پڑھنے لوگ آئیں گے وہ لائے جائیں گے جو آئی او سی جو ہے نا مسلم سد 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 جو مال بنا رہے ہیں وہاں پانچ لاکھ سکوائر فٹ پر اس میں جو کام کریں گے پتہ بیپکش کو موقع بھی نہیں دیتے بیپکش کو موقع ملے پروک کرتے ہیں آپ بیلڈنگ تو گنا رہے ہیں کتنی بیلڈنگ بن گئی روزگار کتنا دیا آپ نے جو گرراج نے مانگ پر شروع گرراج میری آواز مل رہی آپ گرراج میں آ رہا رہا میں آنگ روزی نیرہ میں آپ کانگ ریس میں لیکن بھارتی بھی ہیں کیا واقعی میں آپ نے جیسے کہا کہ بی جے پی کو وہاں پر کشمیری پندیتوں کا پلائین روکنا چاہیئے تھا وہاں پر ہنسا اور بھائی کے ماحول کو کم کرنا چاہیئے تھا لیکن کیا واقعی میں ووٹر اگر جوڑ رہے تو اس سے کوئی پریشانی کسی ہو نہیں چاہیئے دیکھو میں بتاؤں کوئی پریشانی نہیں کسی بھی اسٹیٹ کا جو ہوتا ہے سرکار چلتا ہے اور دیش کے سمیدھان میں جو شکتی دی گئی ہے اس سے کوئی اہتراز نہیں اہتراز اس بات کا ہے جو سمیدھانک سنسطہوں میں جس طرح سے اپنے مونوپولی کر رہے ہیں اپنے حساب سے سنسوذن کر رہے ہیں یہ ہے پریشانی یہ کہ سمیدھانک سنسطہ ہیں جو انڈیپینڈنٹ کام کرتی تھی جن کی بہت بڑی ساخ بھارت میں ہوا کرتی جی چاہی نیروی چاہی ڈیو چاہی انکم ٹیکس اور چاہی سی بی آئی آج کہہ کہ ان سنسطہ پر پر پریشن چکچن لگ گیا ہے اس لئے دکھ ہے جب اگر کوئی سوزا دیتا ہے نہ تو آج چاہ کوئی سمدلی بیٹھ ہوتی ہے نہ پردار مانتری جی اپنے جمعیواری سبستے دیش کے نیتا ہیں کہ پاکیس سب دلوں کو بلا کے ویسواز میں لے کے اور ہم کوئی نیا کچھ بڑھانا چاہتے ہیں تو ان سب دلوں کو بھی بلائیں ان سے ویچار ویماؤز کریں اس کے باد آپ کریں آپ کیا ہے کہ اپنے من رائے جو ہیں وہ بی بکس کے لوگوں پہ تھوڑنا چاہتے ہو آج جمعو کشمیر میں چنا ہو چوٹندر چنا ہو اس میں کوئی آپ اچھی نہیں ہے لیکن جو نیم اور قانون اور قائد پورے بھارت میں دوسرے پردیش میں جو نرواشن آیوگ جو ہے وہ لاغو کرتا ہے وہ واپس جائے گا تو اس سے تو آپ کی بندیت سابط ہو رہی ہے آپ جو جمعو کشمیر میں رہنے والے جو جمعو کشمیر کے پنڈ تھے کشمیری پنڈ جو کسی کارنٹ سے مائی گی ہو گئے بہت لمبے سمجھ ہے آپ جب ستہ میں آئے تھے آپ نے کہتا ہم ان سب پنرواز کریں گے آپ آٹ سال میں کتنا پنرواز کیا اور جو پنرواز اگر آپ نہیں کر پائے تو آپ خالی یہ سابط دکھ رہے کہ ستہ کے لئے آپ مدات بنانا چاہتے ہیں یہاں لاکے وہ ڈلوا کے ان کو واپس جا رہے ہیں وہاں کے وہ جائیں گے آپ اپنے جمعیواری پردھان منتری جی نے شبد کہے تھے دیش کے پردھان منتری کے اوپر پوری ساکھ ہوتی ہے آپ جمعیو کشمیر جو پلائن کر کے کشمیری پندیت آئے تھے آپ ان کے یوزہ بنا کے آر سال میں کرتے سنسو دنے کے لیے آج جمعیو کشمیر آج وہ اپنے سی سی نام کٹا لے گا کیا گارنٹ کیے کہ آپ اس سال جمعیو کشمیر میں رہے گا چونکہ وہاں کا ماہول تو ہے نہیں آج میں وہاں ہندو کے حقی رہی ہے روز پردخشن ہو رہے ہے سرکار نہیں سکتے اور جو بھی سوال پوچھے گریر راج گر جی نے وہ نہایتی اماندار سوال ہے جن کے جواب آپ کو امانداری سے دینے چاہیے کیا واقعی میں جو لوگ آئیں گے اس سے پہلے یہ تائے ہو کہ وہاں پر کشمیری پندیتوں کا پلائیان ہوا ہے ان کا پنرواس کیسے سنشت ہوگا یہ واقعی میں بہت جروری سوال ہے جن کے جواب آپ کو نیتکتہ سے دینے چاہیے میں نیتکتہ سے جواب دی رہا ہوں تھوڑا سمجھے سمجھ دیجئے گا اور پورا جواب سنیے گا بڑے امانداری سمجھ جواب دینے کی کوشش ٹپا ہوں اور آپ اس چیز کو کئی بار کہ بی چکے گرراج جی سو ستر ہٹ نیراج بھائی سوال کا جواب رہ گیا تھا 370 ہمارے دل میں تھا 370 ہم نہیں ہٹایا ہمارے ایجنڈے میں تھا ہم نہیں ہٹایا تو یہ نیراج بھائی کا جواب یہ 370 آپ نے ہٹا دیا کیوں کہا بلکل آپ نہیں ہٹایا آپ نہیں ہٹایا ٹھیک ہے جی اب گرگ صاحب کی باتوں کا میں جواب دینا چاہتا ہوں گرگ صاحب دیکھئے آپ نے کہا کیسے کریں گے میں ایک چھوٹا سا آکڑا پیس کرتا ہو 370 ہٹنے کے بعد لگ بھائیس ساڑھے 2200 بہت نجدیق ہے اس میں 5 سے 6 لاکھ لوگوں کو روزگار ملنے کی سمبھاؤنا پوری ہے جو 15 ہزار کروڑ کا آ چکا ہے آج ہم روز رجوری ہو پنچ ہو چاہے ڈوڈا ہو ہم وہاں پر 20 کلومیٹر پر ڈے سڑک بنا رہے ہیں دورست گاؤں کو جہاں ایک ہزار کی آبادی ہے پر پر سڑک سے جوڑنے کا کام وہاں پر چل رہا ہے یہ بکاس کے کام ہو جب وہاں پر بکاس کام ہوگا جب لوگ آئیں گے تو ہم ان کو وہاں پر بستھاپیت کرنے میں بھی واپس لانے میں بھی سہائک ہوں گے وہاں آج ہندوستان کے جو اس انگ پر آپ اہی کے لوگ کہتے تھے کہ تین سو ستر ہٹے گا تو یون کا معاملہ ہے کام گریس کے ادھی رنجن چودری نے کہا تھا ہمارا اندرونی معاملہ نہیں ہے وہ یون کا معاملہ ہے ہم نے تین ستر ہٹایا بڑے پیار سے اور آج وہاں پر بکاس کی دھارہ بہ رہی ہے جو کہ نہیں ہوتا تھا ہاں ایک جرور میں آپ مانوں گا اور کھلے دل سے مانوں گا کہ یہ کلنگ جو ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے اور بہت ہی جبرجست بیان ماننی منوش سنہا جی نے دیا ہے اور دھیرے دیکھئے جو کوئی آرگنائز وہ ہوتا ہے ہمارے سرکشہ بل 24 گھنٹے کندر مار گی رہتے ہیں اور یہ جو جا رہے ہیں ان کو بھی مارنے کا کام کر رہی ہے اب ہی وہاں پر کتنے لوگوں کو پرسرہ دیتے تھے ان کو وہاں پر نوکری سے نکپر خاص کرنے کا بھی کام یہ تو ہم سب کو مل کے کہنا ہوگا اگر ایک محبوبہ مفتی کہتے ہیں کہ تیرنگا اٹھانے والا کشمیر میں کوئی نہیں رہے گا تو پورے کشمیر میں اتنے تیرنگیں اٹھ جائیں کہ یہ جواب ان کا بلکل کم پڑ جائے اور اس میں سندھے نہیں ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے ترسول بھائی یہ بتائیے کہ محبوبہ مکتی دیش اور دیش کے سمویدھان سے اور دیش کی سرکار سے بڑی نہیں ہو سکتی اگر محبوبہ مکتی نے ہمارے دیش کے آن بان اور سان اور اب حیمان جو تیرنگا ہے اس کے بارے میں ایسا بولا تھا تو سرکار کیا کر رہی تھی اب بیٹھ کر نیم کے حساب سے اس پہ کروائی کرنے کی بجا اس کو بولنے کا موقع دے رہی ہے یا سمجھ بھارتی جمتہ پارٹی بیپکش میں ہے جو بیسی کے دوارہ تمام ایسے بیان بول دیے گئے ہیں جو کہ دیش کے حیث میں کہ بھی صحیح نہیں ہے ایک بھی فیار اور گرفتاری کیا کیا بھارتی جمتہ پارٹی نیت سرکار نے نہیں یہ سب چناؤ کے دوران اور ایسے سوال پوچھتی ہے ان کا سوال 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 جواب نہیں دیں گے ان سے سوال پوچھی سوال اگر پوچھا جائے گا تو سوال بدلے میں سوال آتا ہے جواب نہیں آتا ہے ہم نے یہ کیا بھئی کانگریز کی جو اسٹھتی ہوئی تھی دیش نے کیا دو ہزار چودہ میں تب آپ یہاں پر چندسکر جی ایک سوال گرراج سے آپ لینے کے پہلے میں جواب چھوٹ گیا تھا میں دینا چاہتا ہوں گرراج جی اس کے بعد بول لیں گے گرراج جی ایک سوال اٹھا سرب دلی بیٹھک نہیں ہوتی کچھ پوچھا نہیں جاتا ہے سرب دلی بیٹھک اگر ہم کریں تو دھارہ تین سو ستر ہٹانے کا بیروض آپ لوگ کر رہے تھے اس پر ہم سرب دلی بیٹھا کر کے کیا کرتے جو راست رہید میں تھا اور آپ اس کا بیروض کر رہے تھے تو ہم سرب دلی بیٹھا کر کے اور آئے لے کے کیا کرتے اس کا بھی موا دی ٹھیک ہے گرراج جی چناؤ ہونے ہیں مل کے لڑیں گے اکیلے لڑیں گے کس کے سنگ لڑیں گے بی جی پی خلاف لڑیں گے کیونکہ آج محبوبہ محبوبی نے کہا ہے کہ سب کو ایک جو ٹھو ہو گا بی جی پی کے خلاف دیکھ اشوانی جی کو پچھلا اتھیاس بتا دوں کہ جمہو کشمیر کو بھارت کا عبیل انگ رکھنے کے لیے اس سمیہ دیش کے پردھان مجلی جمال نیرون نے جو نیرنے کیا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ دھارہ تین سو سکتر دی دی سو سکتر ہی کم جو ہو جائے گا جب دھارہ تین سو سکتر وہ ختم کر دیا جائے گا آپ نے تین سو دھارہ سکتر ختم کی بہت بڑی کیا آپ کہ رہے ہیں سب ہم اگر میٹنگ بلاتے تو آپ بیروت کرتے یہ تو ایک کیاس ہو گیا بیروت کر رہے ہیں تو کیسے کیاس ہو گیا یہ غلط بیانی مط کی گر صاحب ابھی تک میں نے آپ کے کسی بات تو نہیں کٹا ہے میں سب کا جواب دیا لیکن یہ گلت بات آپ کریں گ کیسے بردات کرے گ آپ کا جو ہے نیتا بیپکش کہہ رہا ہے کہ ہمارا بھارت کاندوری نہیں ماملہ نہیں ہے جوال لہر جی نے 13370 ہٹانے کی بات نہیں کی سوطہ کمجور ہو جائے گا کمجور پردھان منتری کی چیز تھی آج یہ بڑے جگرے کی بات تھی جو 370 ختم کیا گیا آپ لوگ کا چلتا تو جیون بھر ختم ہوتا اور آپ کہہ رہا کہ کمجور ہو جائے گا سرکار میں تھے جی جی گررات جی گررات جی دیکھ میں یہ کہہ رہا ہوں جی جو کہہ رہے ہیں کہ 370 دارہ ہم سرکتہ میں دیش دوسمن آپ کی سرانہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب کی آپ کی بہت شاندار ہے اور آپ لوگ بیروت کر رہے ہیں اور آپ کے نیتریت کو چیلنج ہے آج کے کانگریس نیتریت کو چیلنج ہے کوئی بھی کر سکتا ہے ممت بردی نے کر ہے سن لیجی جو بھارت نے کٹورا لے گھومنے کی پرمیرتی چھوڑ دی ہے اب بھارت ستا آتمن نیربھر ہے تب بھائی دیش اب اس کے اوپر نیربھر ہے اور دیش کو ملا کیا کچھ نہیں ملا شوائی کپڑے بدلنے کے شوائی اپنی پھوٹو کچھانے کے آج تک کچھ نہیں ملا جو دو ملا پہنچے بھائی سمپتی ختم ہوئی ہے اور دیش کے اندر بھارت کے اندر اڈانی اور اماری کی سمپتی بڑھی ہے گراج جی آپ کیسے جھٹائے ہو گراج جی گراج گرگ جی آپ ایسے ہی لڑتے رہنا ہی اپنا ایک اور مکھی منتی بڑھا لیں گے نہیں یہ سننی رہے نا یہ سننے کی بات ختم ہو گئی ابھی تو اشوانی جی بہت اچھے اچھی بات کر لیتے اور اممہ بولنا چال ہو اور بیچ کے ادھر خوچے اری بھائیا سنو تو صحیح آپ آپ ستتہ میں ہو یار آپ بیپخش میں نہیں ہو نیرچ جی ملکو صحیح کہ ملکو جواب دینے کے بجائے کسی کھڑا کرتے تو ہم ریپخش میں ہم ہماری جمعی بیٹھے سوال دینا سوال کھڑے بکر سننے کے لیے بھی نہیں بیٹھے سرکار میں ہم کچھ بولتے رہیں گے آپ بول رہے تو آپ کی باتوں کا باتوں کا جواب دیا میں نے اور دیتا رہوں گا آپ بتائیے کہ ہمارا بھارت کاندوری ماملہ نہیں ہے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا ہاں یا نہ کہ جباب دیجئے گرنہ جی آپ وہاں پر 370 ہٹانے کہ ابھی بھی آپ سب سے بڑا بھائیدہ بھائیدہ بیجے پی ہو رہا ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے کہ بیان آپ کے کبھی کبھ بار اس طرح سدن میں بولا تھا انہوں نے بچار ہو جائیں کہ ہم لوگ بھائی گرنگ صاحب آپ بھی جو ہے سدن میں انہوں نے بولا تھا یہ بات اور ان کے بچار سدن میں بولے جائیں گے وہ ریکارڈیڈ ہوتا ہے آپ پر تقریر کر رہے ہیں وہ آپ سوکار کرتے ہو گے راج جی پوری طرح بیجے پی نے اُلجا کے رکھا ہے سب کو اُلجا کے رکھا ہے بتائیے آپ نہیں اُلجا کے تو اس لئے رکھائے نہیں گئی ان کے پاس شوائے دھرم کے آدھار پر راج نیسی کرنے کے علاوہ وکاس کی بات تو ہے نہیں پورا دیس انتظار کر رہا ہے لیکن مجھے کوئی ایسا مجھے کوئی ایسا سوال نہیں آیا جس سے یہ کھڑا ہو یہ پتا چلے کہ جو آج نرنے ہوا ہے بی جے پی میں باہری بوٹوں کو جوڑنے کا وہ واقعی میں ترک سنگت روپ سے غلط ہے آج جو انہوں نے کیا ہے کہ بہری بیکتی آکے وہاں مددان کرے گا اشوان اجی نے جواب نہیں دیا جب دوسرے پرانتوں میں جو بدداتا جاتا ہے وہ اس مکان 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 بھگا بھی دیا ان کو لات مارکہ بھگا دیا نیرد جی دیکھئے کوئی ایسا جواب ہے کوئی ایسا سوال ہے کیا یہ بی جی پی نے غلط کیا ہے دیش کے خلاب کیا ہے جمعہ کسمیر کے خلاب کیا ہے ناغریک ہتاؤں کے خلاب کیا ہے کہیں سے کہیں تک مجھے بات بتائیے دیکھئے ترسول بھائی ہے اپنی اپنی سمجھ بولیے نا بھائی یہ تو میں یہ گھنٹے سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں آپ کریں ڈاٹا بڑھا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا سنیے جاپان امریکہ چلا گیا جاپان چلا گیا یہ بتا رہے آپ یہ بتائیے نا میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے جو وہیں بتا رہا ہوں آپ یہاں پہ لاجک کو سمجھئے نا یہی جو بیس منٹ پہلے آپ ہمارا جو موڈی جی بولیں گے وہی بھارت کا بھاگیا ہو گیا ہے وہ ہی ڈاٹا کا جو اس پرڑا میں پھائلیا جاتا ہے اب میں شروع میں بولا تھا ایک چیز آپ کو بھائی آپ کیوں نہیں کر رہے اس کا بیپکچ کیوں نہیں بھائی آپ کیوں کر رہا ہے جو مت داتا جائیں گے بننے کے لیے ہاں مطلب وہ نیواز جا رہے ہیں کہ نیواز ان کا نہیں ہے تو کچھ بھی اتھانٹک چیزیں تو ایسی ہوگی کہ وہ کتنے دنوں سے وہاں پہ رہا رہے ہیں یا کتنے دنوں تک ابھی وہاں پر وہ مت داتا بن کے رہ سکیں گے اس کا نردھارڑ چناؤ آیوک کرے گا یا بھارتی جمتہ پارٹی کے کاریالے سے انہیں لیٹر ہیڈ پہ لکھ کے ملے گا میں یہ کہا رہا ہوں کہ اتھر پردیس سے ہی لوگ چلے گئے ست آئیس میں ہاں پہ الیکشن ہونے والے ہیں جو بھی اس میں لوگ سبھاکہ ہونے والا ہے کیا مطلب کوئی پرتیبادتہ ان کی بادتہ ہے کہ پانچ سال تک وہاں سے آپ ہلیں گے نہیں اس پر مجھے آپ پتی نہیں ہے وہاں پہ ووٹر آئی ڈی بنے گا تو بہت اچھی چیز ہے چلیے لگت جی کچھ دن بعد یہ بھی سمادھان ہو جائے گا پورے دیس کا سناو بھی ہو سکتا ہے ایک خاصی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے جواب ہے نہیں سمیں سماب تو رہا ہے سمیں سماب تو رہا ہے نیرد جی نیراج گرگ جی آشونی شاہی جی آپ تینوں کا دھنیواز ڈیبیٹ میں جڑنے کے لیے بپکچ کے پاس وہ جواب یا وہ سوال نہیں ہے جس سے اس بار اس جو نرنے ہوا ہے کہ جمبو کشمیر باہری بوٹر جوڑے جائیں گے اس کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا جا سکے اور شاید اسی کا فائدہ بی جے پی کو لگاتار ہو رہا ہے بارال دیش و دیش کی تاہترین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے این ویڈیوٹ